ناظرین آج صبح سب سے پہلے جب موبائل دیکھا تو ایک گمناک اور اندوہناک خبر موبائل کی سکرین سے گزری جسے دیکھ کر بہت ہی افسوس اور رنج ہوا وہ خبر یہ تھی کہ ریاست جمعوہ کشمیر کے نامور دانشبر تاریخ شناس سیاست دان اور یوں کہا جائے کہ ایک اہد ساز شخصیت کے مالک کامریٹ کرشن دیف سیٹھی نہیں رہے یقیناً برے سگیر کے لیے نہ صرف جمعو کشمیر کے لیے بلکہ پورے برے سگیر کے لیے یہ بہت ہی دکھ کی خبر رہی محصوف نے آلیل صبح چار وجہ آخری سانس لی میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کرشن دیف سیٹھی کون تھے گزشتہ چند برس پہلے میری ملاقات کامریٹ محصوف سے ہوئی اور ان سے ایک انٹرویو کرنے کا موقع ناچیز کو حاصل ہوا اس انٹرویو کے دوران جو باتیں سامنے آئیں جو سوالات تھے ان کا بچپن اور جو بھی سیاست اور ایک جد و جہد کا دور ہمت استقلال اور جوان مردی کی وہ روشن مثال تھے ہان جہانی کامریٹ کرشن دیف سیٹھی کا جنم نومبر انیس سو پچیس میں ہوا وہ اپنی پیدائش کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی پیدائش میرپور جو آج کل پاکستان کے زیرہ قبضہ ہے وہاں ہوئی انہوں نے ایف اے تک تعلیم میرپور کالے سے حاصل کی بعد نظر حالات بدلے اور پھر مختلف مضاہمتی تحریکوں میں شمولیت کی جس کے نتیجے میں عالی تعلیم جیل سے امتحان دے کر مکمل کی آن جہانی محصوف شخصی راج سے انیس سو سنتالیس کے دور تک کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں بتاتے ہیں ان کا جواب میں ہو بہو کوٹ کروں گا کوٹ میری میرپور انتہائی پسماندہ اور جبری تشدد کا علاقہ تھا ساؤ کارانہ نظام کی جڑے مضبوط تھی لوگوں کی حالت خستا تھی جاگیرداروں کا دب دبا تھا حاکم زیادہ تر ڈوگرا کھاندان سے تھے ریاستی سرکار کو برطانوی حکومت کی حمایت حاصل تھی لوگوں کی کاروبار و دیگر معاملات میں دخل اندازی کی جاتی تھی جس کے باعث لوگوں میں اس وقت ریاستی سرکار اور برطانوی حکومت کے خلاف کافی جذبہ تھا ان سے جب اگلا سوال کیا گیا کہ ریاستی سرکار سے ناکھوش لوگوں نے کیا سرکار کی مضامت کی اور مضامت ہوئی تو اس کے بعد کیا حالات پیدا ہوئے وہ اپنی جواب میں کہتے ہیں مہاراجہ گلاب سنگ نے جب میرپور کو فتح کیا تو اس وقت لوگوں نے مہاراجہ کی کافی مضامت کی کافی عرصہ تک لوگوں نے شدید مخالفت کی لیکن ڈوگرا حکمرانوں نے مقامی راجہ سلطان خان کے دوکے کو دوکے سے بلا کر اسے گرفتار کروا کر بٹوت کے قدیم قلعہ کی سلاکھوں کے اندر بند کر دیا اور وہیں اس کے بعد اس کی بعد میں موت بھی واقعہ ہوئی اور اس کی قبر چندر کوٹ میں بنائی گئی تھی میرپور میں راجوارہ شاہی گلامی جاگیردارانہ نظام اور ساہوکاروں کے خلاف بغاوت کا جذبہ آگ کے شولوں کی طرح تھا جس کے نتیجے میں وہاں پر مضامتی تحریکوں نے جنم لیا میرپور کی پہلی تہذیب و تمدن کے نشانات اس جنگ سے ملتے ہیں جو سکندر آزم اور راجہ پورس کے درمیان ہوئی تھی اس کے نقوش کھڑی کے علاقہ میں دریائے جہلم کے کنارے ملتے ہیں میرپور جیروگرافیہ ای طور پر سطح مرتفع پوٹوار کا حصہ ہے جس میں جہلم کیمبلپور پنجاب کے ازلاح راولپنڈی فرانٹیر اور ہزارہ کے ازلاح پنچ اور مظفراباد اسی خطہ میں شامل تھے یہ ایک تاریخی خطہ تھا جہاں کے لوگوں کا طرز بودوباش رہن سہن ایک جیسا ہے اس خطہ کے لوگوں نے انگریزوں اور مہاراجہ کے خلاف جد و جہد کی انیس سو اکتیس میں جب کشمیر اور جمہو میں آزادی کی جو تحریک شروع ہوئی تھی اس میں میرپور کے لوگوں نے بھی کافی رول ادا کیا اس تحریک کو کچلنے کے لیے مہاراجہ نے برطانوی فوج کا سہارا لیا اس تحریک میں دو افراد کو فانسی دیے گئی ایک باتا خان دوسرا سادق خان ریاست کی تاریخ میں سیاسی وجوہ کی بنا پر آج تک ان ہی دو اشخاص کو فانسی ہوئی ہے ساہو کارانہ نظام کے خلاف جو تحریکیں چلی کئی جگہوں پر اسے فرقہ ورانہ رنگ بھی دیا گیا مگر مجموعی طور پر یہ بغاوت ساہو کارانہ نظام کے خلاف تھی کرشن دیف سیٹی صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ سیاست میں آمد کیسے ہوئی اور کب اور کون سی پارٹی میں شامل ہوئے انجانی موصوف نے جواب دیا انیس سو انتالیس میں میری عمر چودہ سال تھی اور اس وقت نیشنل کانفرنس کا قیام عمل میں آ چکا تھا اس وقت سردار بدھ سنگھ راجہ اکبر خان مولانا عبداللہ سیالکوٹی گازی عبد الرحمن وغیرہ نیشنل کانفرنس میں تھے اور انیس سو چالیس میں جب میں آٹھویں جماعت میں پڑھ رہا تھا تو نیشنل کانفرنس میں شامل ہوا نیشنل کانفرنس کے چند لوگ اس وقت سرگرم تھے ان کے ساتھ مل کر ساہو کاروں اور جاگیداروں کے خلاف آواز بلند کی کئی مرتبہ جیل گئے اور بلاکھر کشمیر شوڑو تحریک میں حصہ لیا جس کے نتیجے میں مجھے تین سال کی سزا ہوئی باقی جگہوں پر جیسے اسیر رہا ویسے ہی میرپور میں سردار بوت سنگھ جی بھی رہا ہو گئے تقسیم کے وقت بھی ازاد کشمیر کی جیل میں تھا اس وقت قیدیوں نے جیل توڑ دی